پنجاب کا ایک اور بڑا شہر جو ہے راولپنڈی ہے ٹوین سٹیز ہیں ہمارے ساتھ ہی ہے تو ہم بھی تمام صورتحال کو جانتے ہیں بہت بڑا شہر بہت زیادہ قربانیاں ہوئیں بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہم نے کہ ظاہری بات ہے فوری طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ علائشیں باہر ہی پھیکی جاتی ہیں کوشش بھی کی جاتی ہے کہ جتنا جلدی وائنڈ اپ کیا جا سکے اس طرح سے ہے اور دوسری ایک اور اہم خبر یہ بھی تھی جو ہم بتانا چاہیں گے ناظرین کو کہ جو پنجاب میں مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے چونکہ دفاتر وغیرہ کھل گئے ہیں تو اب راولپنڈی میں کیا سیچویشن ہے صفائی کی کس طرح سے لوگ جو ہے انہوں نے عید منائی ہے ان تینوں دنوں کا احوال جو ہیں ہمارے نمائندے حسن تارک بٹ ہمیں پینل سے بتایا جا رہا ہے اس وقت صدر میں یعنی کینٹ کے علاقے میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حسن اسلام علیکم اسلام علیکم پہلے تو آپ لوگوں کو ہی دنبارک اور دوسرا یہ کہ گیس کریں کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں ہمیں تو آپ کے پیچھے بات سائی گاڑیاں ٹرک کچھ دکھائی دے رہے ہیں ہم ہم گیس نہیں کر پا رہے ہیں آپ خود ہی بتا دے حسن میں نے آپ لوگوں کو راولپنڈی کے نئے سے نئے علاقے دکھانے ہیں میں ایک ہنٹ آپ کو دیتا ہوں میں اس وقت راولپنڈی کے دوسرے بڑے ٹرانسپورٹ ٹرمینل میں کھڑا ہوں یہ وہ ٹرانسپورٹ ٹرمینل ہے وہ اڈہ ہے جو راولپنڈی کو سواں پہ کھڑے آپ سواں پہ کھڑے آپ سواں پہ کھڑے آپ جیت گئی میں اچھا حسن حسن بلکل ام سوری یہ آپ کے پیچھے بلکل صفائی نظر آ رہی ہے بہت خصاب یعنی اتنا تو عام دنوں میں بھی نہیں ہوتا اٹھوائی گئی ہیں کہ نہیں اٹھوائی گئی ہیں پنڈی شہر کو کیسا ساف سترا کیا گیا ہے کچھ اوورال پکچر جو ہے راولپنڈی شہر کی پیش کیجئے دیکھیں جی میرے اکب میں جو آپ صفائی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بولتا ثبوت ہے جو راولپنڈی انتظامیہ ہے اس نے بڑی جھباکشی کے ساتھ یہاں پر لائشیر پھائی ہیں صفائی کا جو عید کے دنوں میں بلخصوص صفائی کے جو انتظامات ہیں وہ رکھے ہیں اور ایک اپنے کلوٹ ہیں ایک اپنی بیوٹی ہیں یہ بیوٹی ہمیں دیکھ گئی اور اس بیوٹی کے اندر اگر کوئی باربیکیو پارٹی ہو جائے حسن تو کیا ہی بات ہے پارکس تو خیر بند ہے لیکن تھوڑا سا بتا دیجئے گا دو روز پہلے آپ ایک پارک کے باہر پہنچ گئے تھے اپنے تجسوس ختم کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج آپ وہاں نہیں گئے ہیں تو آج سب کی انٹری ہو رہی ہو پارکس کھل گئے ہو یہ بھی ذرا بتائیں حسن جی جی بہت اچھا قسطن کیا آپ نے بلکل جو پنجاب انتظامیہ ہے اس نے جو عید کے بعد جو عید کی دنوں میں بالخصوص عید لوگ ڈاؤن لگایا تھا اس کو اٹھاریا گیا ہے ہم واپس چلے گئے ہیں پری لوگ ڈاؤن والی سٹیج میں جس میں ایس اوپیز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے مگر جو میں پتہ چلوں کہ اس طرح کے جو پارکس ہیں پبلک مقامات ہیں سیاہتی مقامات ہیں پبلک پلیسز ہیں جہاں پر استعمال لگے جا سکتے ہیں ان کو مکمل پابندی ہے ان کو بند رکھا گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اس کے کرونا کے خلاف ہماری جو ہماری کوششے تھی وہ کوششے رنگ لارہی ہیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن ایک انتائی فروٹفل ہماری جو ہے وہ حکمت عملی صاحبت رہی ہے یہی جو انکریجنگ ٹرینڈ ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس پر جو پنجاب کی جنتظامیہ ہے اس نے اید لاک ڈاؤن کو ہٹا دیا گیا ہے اب ہم پری لاک ڈاؤن والی سٹیٹ کے اندر ہیں جس کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن کو سمارٹ ٹیمپننگ کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو بند گیا جائے گا کولا جائے گا اور اس طریقے سے جو جو گواہ کو ہے اس کو مزید کابو میں رکھا جائے گا جی اچھا حسن ایک اور چیز ہوتی ہے پارکس بند ہیں باربیکیو پارٹیز کئی ہو رہی ہوں گی کئی نہیں ہو رہی ہوں گی لیکن ایک کام عید الفطر ہو عید الازہ ہو دونوں عیدوں پر ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو ہیں بائیکس لیتے ہیں اپنے سائلینسر نکالتے ہیں تیسرے دن تو خوب حلہ گلہ کیا جاتا ہے جی عید کا کچھ ایسے مناظر آپ کو پنڈی میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ راول پنڈی میں یہ زیادہ ہوتا ہے پھر اگر ایسا ہے تو یہ بھی کہیے گا کہ ٹرافک پولیس اہلکاروں کے ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے وہ تو بیچارے بہت بزی ہو گئے ہوں گے عید کے دن بھی یہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے ایسا ہے بلکل ہے سپیشتی جو نوجوان طبقہ ہے آپ کو بتا ہے وہ زیادہ رنگین ہوتا ہے زیادہ شکین ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا اور ان کے لیے اس کانسپٹ کو گریس کرنا سوشل ڈسنسنگ کے جس کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان کے لیے زیادہ ڈیسکلٹ بھی ہوتا ہے اس کانسپٹ کو سمجھنا اور دیسینٹلی وہ باہر بھی نکلتے ہیں اور رالپنڈی کی جیسے آپ نے بات کی رالپنڈی کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہاں کا نوجوان طبقہ وہ اپنی خوشی کا اظہار اس طریقے سے بھی کرتا ہے کہ موٹر بائک کے سیلنسز کو اتار کے اس کی لاؤڈنس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جو ٹرافک جو پلیس ہے جو ٹرافک انتظامیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی مزید بڑھ جاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا ان کو یہ بات سمجھانا اور روکنا اور یہ تو ساتھ تک چلی رہا ہے مگر ان دمین ٹائم خوشائند بات یہ ہے کہ جو عید کا لوگ ڈاؤن تھا پنجاب سے وہ ہٹ گیا ہے میرے پیچھے آپ ٹرافک انتظامیاں آپ یہ چوبیس گھنٹے چل سکتے ہیں اس طرح کے جو ڈیفرنٹ شعبے ہیں جیسے نان ہے دودھ دیئی کی دکانے ہیں ان کو بھی کھلا رہنے کی اجازت ہے اور جو گروسری کی جو شاپس ہیں جو آپ کے کریانہ سٹور ہیں وہ صبح ناؤ سے لے کر شام ساتھ تک کھلے رہ سکیں گے تو یہ بہت خوشائند ہے یہ بلکل پنجاب سے مکمل لوگ ڈاؤن ختم کر کے پنجاب جو ہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف دوبارہ جا رہا ہے آپ بھی بہت سمارٹ لگ رہے ہیں حسن تارک بٹ بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا ہمارے نمائندے حسن تارک بٹ راول پنڈی میں موجود تھے بسوں کے اڈے پر سوانڈا پنڈی کا دوسرا بڑا اڈا کہلائے جاتا ہے وہاں موجود تھے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا اور انہوں نے بھی بتایا کہ پورے شہر میں جو ہے وہ صفائی کا بھی معقول انتظام کیا گیا ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جلد از جلد علائشیں جو ہے وہ ڈسپوز آف کی جائیں ٹھکانے لگائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال پنجاب سے لوگ ڈاؤن ختم کر کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے